تو آج ہم یہاں سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارا آرڈر ہے اور جہاں سے ہم نے شروع کرنے اور اس کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے یا اس کا نام اب جو ہے سلیڈی سے چینج بھی ہو گیا یعنی کہ اس کو اس کا نام جو ہے وہ لیوے آئی ڈی ہو گیا لیوے آئی ڈی ایل آئی پی ڈبل آئی ٹی آئی ڈی ای لیوے آئی ڈی کیا اب آپ نام لکھ لیں آپ کے در وہ ہو گئے لیوے آئی ڈی یہ در میں گروپ میں بھی آپ کے لکھ دیتا ہوں یہ نام اس کا جنہیں نام چینج ہو گئے لیوے آئی ڈی اس کا نام جو ہے وہ پہلے اور نام تھا اب اس کا نوں نے چینج کر کے لیوے آئی ڈی کر دیا ہے تو یہ اس کا ایکشلی نام ہے یہاں تک جو ہے مگر اس کے علاوہ پروبوسٹس شارٹ اور ثری سیگمنٹ ہے پروبوسٹس میں جو اس کے فرانٹ سائیڈ کے اوپر جس کا ماؤک پارٹ ہے جو وہ تری میں ایک تو شارٹ ہے اور ثری سیگمنٹ ہے اور سمار ونگڈ انسیکٹ ہیں اور ان کی ایک اور خوبی بھی یہ ہے کہ یہ تقریبن 45 انگل پر بیٹھتے ہیں ان کی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کئی ساری در پکچرز بھی ہیں جو لیوے آئی ڈی کی تو اس سے آپ کو آئی ڈیا ہو جائے گا کہ یہ لیوے آئی ڈی والے انسیکٹس ہیں وہ کون سے ہیں میں یہ شیئر کرتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں جی اب آپ کو نظر آ رہی ہیں سکرین انسیکٹ نظر آ رہے ہیں یا سر جی تو یہ اس کے انسیکٹس ہیں اور یہ دیکھیں ایک انگل کے اوپر سمال انسیکٹس ہیں اور اس کا جو پروسل ہے وہ بھی شارٹ ہے جو ابھی آپ نے ہم نے پڑھا ہے تو اس کے علاوہ جو ہیں یہ جو مین بات ہے اس کی یہ ایک سپیسپک انگل کو پل بیٹھتے ہیں جیسے یہ دیکھیں جی یہ سٹرس سلڈ ہے سٹرس سلڈ اس کو کہتے ہیں یا اس کو ہم آپ نیٹ کو پر نکالے نا تو ایسی پی بی ایسی پی بی کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسی پی بی اور یہ دیکھیں یہ اکثر اپنا ہے یہ اس کا جو ابڈومن ہے ابڈومن کی بیک سائیڈ سے بیکس بھی سکریٹ کرتے ہیں ایک ییلو کلر کی اور ہنی ڈیو بھی سکریٹ کرتے ہیں اور ہنی ڈیو سکریٹ کرنے سے آپ کو کیا پتہ ہے یہ دیکھیں یہ بیکس مکہ رہا بھی ہے اور یہ ہنی ڈیو سکریٹ کرتے ہیں اس کے جو نیمف اور ایڈولپ دونوں ہیں وہ دونوں سک کرتے ہیں اور یہ کئی طرح کی پلانٹس کے پر یہ بی استنگ ٹھیک ہے یہ جو ہے اس کو ہم سٹرس سیلا کہتے ہیں یہ سلڈ جو ہے یہ بہت منیورس انسیکٹ ہیں وہ بڑے 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 دیہ ہیں منیورس انسیکٹ ہیں اور اس طریقے سے بیٹھیں اور یہ عالمات جدنے بھی ایڈرٹ ہیں کہ وہ imminین zaten 45 téma atika اور یہ سٹرس کا ایکردارٹ ہے اور سٹرس میں ایک بماری پلاتا ہے جس ہم کہتے ہیں سٹرس گریننگ یا یلو شو تزیز یا ہوانگ لانگ ونگ چائنگیز لینگوز میں ہوانگ لانگ ونگ بھی کہتے ہیں تو یہ دو دین نام ہے تو یہ سٹرس بماری پلاتا ہے میں سے میں نے اسی کے اوپر جو ہے میری رسائی کی اسی کے بائیو کنٹرول اوپر رسائی کی کہ یہ ایک بڑا سیریس قسم کا پیسٹ ہے جس کی وجہ سے سٹرس کا پودا سات آٹھ سال میں ختم ہو جاتا ہے نہیں تو اگر الڈی ہو تو سو سال میں بھی نہیں ختم ہوتا سٹرس کا پودا مگر اس کی وجہ سے سات آٹھ سال ہمارے پجاب کے اندر یہ جو ہے یہ پودا فکم ہوتا ہے تو اس طریقے سے یہ کئی سارے کنٹری میں پایا جاتا ہے جہاں پہ یہ نقصان کر رہا ہے اس کے علاوہ یہ پوٹیٹو سلیڈ یا اور کئی طرح کے جو کراپس کے اوپر جو پائی جاتے ہیں سلیڈ پائی جاتے ہیں ان کا کام ایک تو یہ رس میں چھوستے ہیں اور سات میں پیٹر جنس میں پلاتے ہیں تو یہ ایک بکٹیریا پلاتا ہے میں نے کہا جو سٹرس کے اندر جس سے سٹرس گریننگ بماری ہوتی ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی طرح سلیڈ مجود ہیں وہ ان کی مختلف شکلیں ہیں جیسے اس طریقے سے دیکھیں اور اس کا فیملی کا نام بھی چینج ہوگی اب اس کو ہم کیا کہتے ہیں لیوے آئیڈی لیوے آئیڈی یہ پرانا نام سلیڈی تھا اب اس کا نیو نیم جو ہے وہ لیوے آئیڈی فیملی ہے تو یہ اس کے ہے جو فیملی اس کے علاوہ جو ہے ہم آگے آجیں دوسری بیک آجیں جی میں آپ کو چل لیے چلتا ہوں مینوول کے اوپر تو مینوول کے اوپر اس کے بعد ہماری فیملی آتی ہے یہ ایفیڈ آئیڈی ایفیڈ آئیڈی یا جو ہیں آپ کہلیں کہ گرین پلانٹ لائکس کی کہ ایفرٹس جس کے اندر ایفرٹس آتی ہیں اور گرین پلانٹ لائکس تو یہ ونگڈ بھی ہوتے ہیں اور ونگڈ لیس بھی ہوتے ہیں یہ آپ نے پڑھا تھا پیچھے ہم نے پڑھا رہا تھا کہ میں نے آپ کو شاید اس کو بر ڈسکشن ہوئی تھی یہ ایسے انسیکٹ ہیں یہ بڑے پرولیفیک انسیکٹ ہیں پرولیفیک انسیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو تو سیکسلی پروڈیوزت ہوتے ہیں یعنی کہ میل اور تی میل کے آپس میں میٹنگ کرنے سے پیدا ہوتے ہیں ان کے تو ونگز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ان میں سے جو پارتینو جینیسز کے پروسس کے پروس میں نے کہا کہ جب وہ محلات صحیح نہ ہوں بہت زیادہ گرمی ہو یا بہت زیادہ سردی ہو تو ایسے سیزن میں ہے یہ ویٹ آوٹ ہرٹیلائزیشن پارتینو جینیسز کے پروسس کے پروس یہ اگردینے شروع کر دیتا ہے اور اس سے جو ینگ ون پیدا ہوتے ہیں سردیوں میں آپ دیکھتے ہیں یان ون پیدا ہوتے ہیں اس کے دسمبر میں ہی کراپ اوپر اس کا ٹیٹس ہو جاتا ہے اور دسمبر میں آپ دیکھیں اس کے اوپر جو ہیں وہ ونگز بغیرہ نہیں ہوتے ہیں یہ ونگز کے بغیرہ ہوتے ہیں مگر آپ یہی کبھ گندم کے اوپر یہ سپرینگ سیزن میں آپ کو ہر کراپ کے اوپر نظر آتے ہیں ہر پودے کو بچائے وہ گلاب ہو چائے گندم ہو چائے سرسوں ہو آپ کا چارہ ہو پوڈر ہو کوئی بھی کراوپ، اینی کراوپ ہر طرح کی کراوپ کو کراوپ کوئی سپرنگ سیزن میں نظر آتے ہیں اور یہ پیتوجن کے حساب سے بھی ہم نے لگایا تھا کہ بہت دینجرس قسم کے پیتہ ہیں کہ یہ تین سو سے زیادہ قسم کی وائرس کلاتی جس میں سے مختلف ایسے وائرسز ہیں جس کا پتہ ڈیٹیکشن تب چلتا جب سمٹم شو ہو جاتی ہیں جب نقصان ہو گیا پھر پتہ چلتا ہے اس کے نقصان ہونے سے پہلے پتہ ہی نہیں چلتا ایک دو نشانی ہی ہے اس کے علاوہ کیا ہے کہ اس کی اپڈومنٹ اوپر اپڈومنٹ سیگمنٹ کے اوپر ایک پیر آپ کیوں گز ہوتی ہے کیا ہوتی ہے یعنی جو فیفت اپڈومنٹ سیگمنٹ ہے نا اس کی دونوں طرف سے ایک ایک کیوں گوا نکلی ہوتی ہے اوپر کی طرف نا کیوں گز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہ کیوں گز کیا کہتے ہیں کارنیکلز اس میں سے کرتا ہے کہ اس میں سے وہ ہنی ڈیو سکریٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ نے پڑھا ہے کہ وہ اگر اس کا اٹیک دیتا ہو جائے تو گندم کالیسیاں ہو جاتی ہے کالیسیاں اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ایک تو ہنی ڈیو سکریٹ کرتا ہے اور اس کو میں نے بتایا تھا کہ اینٹس بڑا ریلش کر کے کھاتی ہیں اس کی ہنی ڈیو سکریٹ بھی کرتی ہیں کہیں اس نیچرل آئی نکی جیسے افیڈیس افیڈیس ایک قسم کے اس کا پیراسٹرویڈ ہے وہ ہے اس کے علاوہ اس کے کئی سارے پیراسٹرویڈ ہیں جیسے صرف ٹلائی گرین لیس ونگ لیڈی برڈ بیٹل یہ سارے اس کو کھاتے ہیں تو یہ ہمیں نیچرل کنٹرول دیتے ہیں گندم کے اوپر سرسوں کے اوپر ہمیں سپریئے نہیں کرنی پڑتی اس وجہ سے مگر یہ ایک بڑا ڈینجرس قسم کا کہہ لیں اس کے علاوہ اور بھی کچی سارے پروپس پر بائے جاتے ہیں اور یہ پوراا سال پایا جاتے ہیں مخترف پروپ کے اوپر کبھی آپ کو یہ میز پر نظر آئے گا چری پر نظر آئے گا چاروں پر نظر آئے گا جب یہیں تپاس کے اوپر ہوتا ہے اس کے علاوہ جتنی بھی کئی پروپس ہیں یہ آپ کو پایا جاتے ہیں اور اس کی جو کامیابی کا بڑا راز ہے وہ بھی اس کی جو ورسٹائل قسم کی اس کی جو کیلیں کہ ریپروڈکشن سٹائل ہے کہ یہ پارتینو جینسز کے طرح بھی کرتا ہے یہ اووی پیرس بھی یعنی کہ انڈے بھی دیتا ہے اور جب ہل آ سکتا ہوں تو پھر یہ جو کہنا ہے کہ وی وی پیرس بھی بن جاتا ہے ایک ہی دن میں یہ اس کی فیمیل پچیس پچیس تیس تیس بچے دے دیتی ہے اب جو ہے کہ آپ کو ایک دن میں نے آپ کو اس کی ویڈیو بھی شیئر کی تھی لاسٹ آئیم کہ یہ کتنا ڈینجرس قسم ہے گروپ کے اندر کہ یہ ایک دن دیکھیں تو آپ کو دو چار اپٹ نظر آئیں گے اب دو چار دن بعد دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو ہزار اپٹ نظر آئیں گے یعنی کتنا پرویلیٹک تیزی سے اپنی عبادی بناتا ہے یعنی کہ اووی پیرس کی ہے وی وی پیرس کی ہے یعنی کہ بچے چیز دیتا ہے اور پارتینو جینسز بھی کرتا ہے تین طریقے میتھڈ آپ ریپروڈکشنس ترپائے جاتی اسی وجہ سے جو پارتینو جینسز پیدا ہوتے ہیں ان میں ونگز نہیں ہوتے اس لیے جو نہیں ہیں اس کے منہ آپ کو ویڈیو بھی لاسٹ ایک چینڈ کی تھی یہ میں آپ کو تفاہ بھی دیتا ہوں یہ مختلف رنگوں میں نظر آئیں گے یہ میں تصویر شیئر کہتا ہوں یہ آپ کو گرین کلر میں بھی نظر آئیں گے اورنج میں بھی اس طریقے سے ڈارٹ براؤن کلر میں بھی مختلف کلر ہیں آپ کو اس کے نظر آتے ہیں جیسے یہ دیکھیں براؤن کلر میں ہے کچھ اس میں ونگڈ بھی ہیں جو ینگ ونڈ ہیں ان کے تو ونگز ہوتے ہی نہیں ہیں اس طریقے سے جو پارتینو جینسز کے پروسس کے طور پر اس پر کسی بھی ونگڈ نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو سیکسول پاست ہوتے ہیں اور یہ آپ کو ابڈاومنٹ اوپر یہ آپ کو دون نلکیاں سی نظر آتی ہیں دو ٹیوبز اس کی باڈی کو پر یہ دیکھیں یا آپ یہ دیکھیں اس کو یہ جیلو کلر میں جو رہا ہے اس کی ابڈاومنٹ پھر ابڈاومنٹ کی اوپر والی سائیڈ کی اوپر یہ جو آپ کو کورنیکلز سے نظر آ رہی ہے اس کو ایکشلی یہ ہنی ڈیوز یا کورنیکلز کہتے ہیں اس کے طرح یہ ہنی ڈیوز کریڈ کرتے ہیں جس وجہ سے اسے یہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ اس کی اور بڑی ساری نیٹلو پر نکال کے دیکھ سکتے ہیں کسی بھی آپ کو پروپ پر جائیں تو آرام سے پانچھے سپیشن ہو جائیں گے مگر اس کی کوئی سیکنوں ہزار سپیشن ہے کوئی ایک سپیشن نہیں ہے آپ کو اس کے یہ کافی جڑا پروپ پرولیفک انسیکٹس ہیں یہ سپیشلی سپرنگ سیزن میں تو بے دہاشا ہوتا ہے اب آجائیں جی نیکس آجائیں جی ہماری اگلی فیملی جو ہے وہ ہے الیرودائی الیرودائی کے اندر وائٹ فلائیز آتی ہیں وائٹ فلائی کو آپ پہچانت سکتے ہیں یہ کوئی ایسا انسیکٹ نہیں ہے مگر یہ ہے کہ یہ بھی بڑا ڈینجرس کا سکتے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جنو کی پنجاب میں آلموسٹ ہیں کارٹن پیل ہو جائے لوگوں نے کارٹن لگانا چھوڑ دی جو کارٹن لگاتے تھے وہ اب لگانا چھوڑ کیوں کہ لوگوں کو نفع نہیں ہو رہا نفع کیوں نہیں ہو رہا کہ ہماری جو اگل کی بیٹی کارٹن جو ہے وہ وائٹ فلائی کے اور اس کا اتنا اٹیک ہوتا ہے سب سے زیادہ دوسری بھی انسیکٹ ہیں دوسری بھی نقصان کرتے ہیں جیسٹ ہے وہ بھی نقصان کرتے ہیں مگر سب سے زیادہ نقصان جو کرتی ہے وہ ہے ٹھیک ہے اور یہ بے تہاشا کسی کی وائٹ فلائی میں ایک کسی کی وائٹ فلائی نہیں ہے اس میں کوئی چیلے کہ اور یہ صرف نقصان رج چوز کے نہیں کرتی ایک تو اس کا ڈریکٹ اٹیک ہے جیسٹ یہ ہے کہ جو سیکنڈ بڑا گروپ ہے جو سب سے زیادہ وائرس فلاتے ہیں میں نے کہا کہ سب سے زیادہ وائرس کون پھلاتے ہیں قداد کے صاحب سے دگائیں یہ پیتٹ یون دوسری نمبر پہ جس کا نمبر آتا ہے تو یہ بھی کافی بیوٹن سیکس ہوتے ہیں ان کے ونگز جو ہیں وہ کور ہوتے ہیں وائٹ ملک آور جس وجہ سے آپ کو یہ وائٹ نظر آتی ہے جس کے جتنے بھی ونگز ہوتے ہیں ان کے اندر صرف سنگل برائن ہوتے ہیں جو ایسی برانچ ایسی میند نہیں ہوتے جس سے آگے کئی ساری برانچز نکلیں جیسے آپ نے ریڈیس اور میڈیا کو ہم نے بڑا سنگل برانچز والی میند پائی جاتی ہیں یعنی ساری برانچز سنگل برانچ ہی ہیں اس میں آگے مدید شاکے نہیں نکلتی یہ جو ہیں ہمارا انسیکٹ ہے اس کو ہمچا کہتے ہیں وائٹ سائٹ اور یہ بھی بڑا ایک سیر سبیر قسم کا ڈینجرس قسم کا یہ کئی طرح کی یہ کارٹن کو پر پائی جاتی ہے مامیسیا ٹیبیسائی الیرو روبرس بیرو ڈینسز یہ جو ہیں اس کے علاوہ یہ شوگر کین کو پر پائی جاتی ہے میز کے پر پائی جاتی ہے چری کی اوپر سارگم کے اوپر ٹھیک ہے اور سپرنگ سیزن میں تو آپ کو ہر جڑی سوپی پر ہی نظر آتی ہے اور یہ بھی بڑا ایک سریعہ نقصان کرتی ہے اسی کے اندر سیوڈو پیوپا بھی ہم نے پڑا تھا سیوڈو پیوپا جو ہیں اس کے اندر پایا جاتا ہے اس کا جو پیوپا جو ہے وہ آپ نے دیکھے باقی انسیکٹ فیڈ نہیں کرتے اس کا پیوپا بھی فیڈ کرتے ہیں اس وجہ سے یہ کافی نقصان دے زیادہ نقصان دے تو اس کی بھی تقریبا سیکرون سپیشید ہے ٹھیک ہے اور یہ بڑے اس میں بڑی ساری انسیکٹ سائیڈ کے گھنی سے ریسٹنس بھی آگئی ہے تو یہ ریسٹنس کیسے آئی ہے وہ اس کے اندرلے کے ہم بات کرتی ہیں تو جو یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ وائٹ فلائی اور یہ آپ کو یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ نینٹ اور پیوپے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کو اس کلر میں یہ نینٹ نظر آتے ہیں یہ پتے کی نچنی سائیڈ کے اوپر جڑے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سے آپ کو ایک نظر آ رہے ہیں اور یہ انسیکٹ ہے یہ بڑا پرولیپرک انسیکٹ ہے اور اس نے ہمیں جو بڑا نقصان دیا ہے جو ہماری کارٹن کو دباہ کر کے رات دیا ہے اور اس کیوں کہ ہماری جو آج ایسی کوئی بھی سپیشن نہیں ہے جو اٹینٹ کے اگنس میں جو ہیں وہ ریسٹنس کو یہ بڑا سویئر قسم کا نقصان جو ہیں وہ پایا جاتے ہیں تو یہ اس کے علاوہ میں دیکھتا ہوں کوئی اسلام علیکم سر اسلام علیکم سر بہت ہوتا ہے اس میں پیوپا ہوتا ہے اس میں پیوپا ہوتا ہے پیوپا نہیں ہوتا ہم اس کو ہم کیوں پا نہیں کہہ سکتے کہ پیوپا جو ہیں آپ نے جتنی بھی پڑے ہیں کہ یہ جو اگزوٹری کوٹس ہیں جو اس کے اندر جو ہیں ہمی میٹا بول ہیں اس کے اندر پیوپا نہیں ہوتا مگر اس کا جو لازٹ لارول انسٹار ہے نیم فل انسٹار ہے نیم فل انسٹار چونکہ اس جیسی ہوتی ہے پیڈ نہیں کرتے اس کی ہم اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ شروع میں ہم نے آرڈر میں پڑھا تھا اس کے اندر ایسی خوبی ہے باکٹی کسی میں دیئے اس کے علاوہ آ جائیں گی ہمارے بیک آ جائیں گی ہماری اگلی ہماری فیملی ہے ہمار گیروڈ آئیڈی ٹھیک ہے ہمار گیروڈ آئیڈی یہ کون سی فیملی ہے یہ کون سی انسیکٹ ہے یہ ہے یہ میلی بکس ٹھیک ہے؟ اور میلی بکک اندر یہ ہے ہم نے پڑھا تھا کہ ڈائی مارفی observations جیجی آپ نے شروع میں پڑھا تھا کہ ڈائیiovimiz اندر پای جاتی ہے دائی مارفیزم کیا ہوتی ہے کہ جس کے اندر دو طرح کے آرگانیزم پای جاتی ہے یعنی کہ اس کے جو فی میل ہیں وہ ونگڈ ہیں اور جو میل ہیں وہ نامے فی میل ونگلیس ہیں اور جو میل ہیں وہ ونگڈ ہیں کیک ہے؟ اس کے مطلق ہی ہیں یہ ہمیں میں پڑھا تھا تو یہ اسی سے مطلقہ ہم بات کر رہے ہیں تو ایکچلی جو ہیں یہ میں اب یہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ ملی بک ہیں یہ کئی طرح کی ملی بک ہیں ایک تو یہ آپ نے دیکھتا ہوں کہ یہ ریڈ کلر کے یہ سنسلا رہتے ہیں اس کو اوپر پائی جاتی ہے تو بسکس اس کو کہتے ہیں بسکس اس کے علاوہ یہ کارٹن کے اوپر شکر کین کے اوپر اور بڑے سارے انسیکٹ کے اوپر یہ پائی جاتی ہے ملی بک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کونسی ہے یہ مہنگوز اوپر بڑا نقصان کرتی ہے یہ دوزار پانچ میں پاس ٹائنگ ریپورٹ ہوئی تھی پنجاب سے اس سے پہلے یہ پاکستان میں نہیں پایا جاتا یہ ایلین یا کہہ لیں کہ انویسیف پیسٹ ہے یہ اس سے پہلے پاکستان میں نہیں ہوتا یہ آپ کو جنہیں پاس ٹائنگ دوزار پانچ میں یہ پتہ چلا کہ یہ کباس اوپر آگیا بڑی دبائی ہو چاہیے کہ پیپا سلطان یہ جو ملطان کے راستے میں کاؤنس آتا ہے وہ وہاں سے ڈینٹیپا میں ہوا تھا اور اس نے بڑا سویر قسم کا نقصان پہنچا ہے یہ ملی با اب یہ ملی با جہاں بھی گخش پایا جائے بڑا نقصان کرتی ہے اور اس کا فی مل زیادہ تھا نقصان کرتی ہے یہ شگر گین کے اوپر بھی پائے جاتی ہے یہ کینگ پہ بھیères میں بھی پائے جاتی ہے مہنگو پہ بھی پائے جاتی ہے اور یہ کرتی کیا ہے کہ یہ آپ کو جو وائیڈ وائیڈ کلر کی نظر آتی ہے یہ ایکشنی کیا کرتی ہے کہ جو یہ ٹاپ پہ پائی جاتی ہے ٹیپ کی اوپر ہے یعنی کہ ٹوکس کی اوپر پائی جائے گی اور یہ کیا کرتی ہے کہ پھلوں کا اس جو ٹوکس کا رس چوس لیتی ہے اور وہ اوپر سے شاک جائے اسی طریقے سے مہنگو میں فلاز لگتی ہے اگر فلاز کا یہ رس چوس لے تو کیا ہوتا ہے کہ فلاز گر جاتی ہے اور مہنگو تو وہ جو بٹور سا بن جاتا ہے اور اس میں خالشال کوئی نہیں لگتا تو یہ بڑا سویر قسم کا نقصان کر دی مگر یہ کہ یہ قابل ہے اس کے لیے جو ہم نے کرپٹو لیمس ایک بیٹل جو ہے وہ ہو آئی یو ایسے سے کیونکہ ہم نے جب اس کو سچ کیا تو پتا چلا ہے کہ یہ جی یو ایسے سے ہے تو پھر ہم نے اس کا جو نیچرل بائی کلاسیکل بائیلوجکل پرگرام یہ کیا کہ ہم نے کرپٹو لیمس بیٹل ہو گئی اس کے علاوہ اس کا ایک پیراسٹوائٹ بھی ہے اس پیراسٹوائٹ کو کہتے ہیں انیسیس بمبے والی حیات انیسیس بمبے والی حیات حیات کیا ہے وہ بندے کا نام ہے سائنٹس کا کیوٹیا میں ایک کام کرتے ہیں اس بندے نے اور انیسیس بمبے والی یہ آپ نے نا جب آپ کارٹن کے پیسٹ پڑھیں گے بہنی سو چھے میں تو وہاں پہ ہے اس کے پیراسٹوائٹ بھی پڑھیں گے اس کا ایک پیراسٹوائٹ ہے انیسیس بمبے والی چھوٹا سا پیراسٹوائٹ ہے وہ بھی پاکستان میں پایا جاتا ہے اور وہ بھی اس کا کافی اچھا کنٹرول کرتا ہے اور یہ اپنے پیسٹ ہے مگر اس کی لیے تھوڑی سی اٹھیاتیں اپنا لیں تو یہ پیسٹ نہیں ہوتی چاہے آپ کو کہیں ایک بھی کھیت کے اندر پودا نظر آئے چاہے وہ کارٹن کا ہے یا مینگو کا ہے تو وہ شوٹ کو کاٹ کے جلا دیں یا کسی جانور کو کھلا دیں تو پھر یہ مسئلہ آگے نہیں بڑے گا اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے آپ نے دیکھا ایک پود ہے تو پھر آپ دیکھیں گے ساتھ ساتھ یہ پورے فیلڈ بھی پھیل کر دے گی اس لیے اس کا یہ ہوتا ہے اس کو شروع میں دیکٹ کر لیا جائے تو اس کا کنٹرول کر لیا جائے تو یہ کنٹرول ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ہمیشہ جو ہیں یہ واق کر کے جاتی ہے اس کا جو تھی میل ہے نقصان کرتی میل اس کا نقصان نہیں کرتا اور وہ کریمسن ریڈ کلر میں ہوتا ہے اور اس کے مینگ ہوتے ہیں اس میں فی میل کے مینگ نہیں ہوتے یہ کرال کر کے جاتی ہے اسی طریقے سے پروری میں اگر آپ دیکھوڑی شوٹی کر دیں اور اس کا ڈیر شیر ڈال دیں جو مہنگو کے پودوں کے نیچے تو پھر یہ نکل کے اوپر نہیں چڑھ سکتی ہے اور اگر آپ گوڑی نہیں کریں گے تو یہ زمین میں چھپی ہوتی ہے اس کے انڈے دیا ہوتے ہیں اور اس میں سے لارویں نکل دیں اور پھر مہنگو کے اوپر چڑھنا شروع کر دیں اس لیے جو ہیں آپ نے شاید غور کیا ہو کہ اس کے لیے جو ہیں سٹکی ٹریپس سٹکی ٹریپس کیا ہوتے ہیں کہ یہ جو کنے کے اوپر بینڈنگ کر دی جاتی ہے بینڈنگ بھی یہ نیچے گریز لگائی جاتی ہے اور اس کے اوپر جو ہیں کلیر یا ٹرانسپیرنٹ قسم کا پلاسٹک لگا دیا جاتی ہے کنے کے آر شتیری نا تو کیا ہوتی ہے کہ اگر یہ اوپر اس کے جب نکلتے ہیں پروری میں یہ چڑھنا شروع ہوتے ہیں تو وہ کاف سارے گریز میں پس جاتی ہے اور اگر کوئی وہ پلاسٹک کے اوپر سے جانا چاہے وہ جو بینڈ لگایا ہوئے تو پھر یہ جو ہیں وہ اس بینڈ میں پس جاتی ہے کیونکہ یہ اپلائی کر کے تو جا نہیں سکتی اوپر اس نے جانا صرف کرال کر کے اس کا جو علاج ہو سکتا ہے اگر آپ کرنا چاہے تو اتنا مشکل نہیں ہے تو اس کے جو کریکٹر سٹکس ہیں وہ کریکٹر سٹکس کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا دیکھتا ہوں کریکٹر سٹکس جو جو یہاں پہ لکھیں کہ ان میل کہہ رہا ہے کہ جس کے اندر جو کی میل کے اندر انٹینے ہوتی ہیں وہ کافی لمبے سارے اور ہیری قسم کیوں گے ہائنڈ وینگ ان میل آر ریڈیوز تو ہارٹی ہیں یعنی کہ ایک تو آپ نے پڑھا تھا کہ ہاں اس لائک اندر ہارٹیر ہوتی ہیں جو پچھلے وینگ جو ہیں وہ ریڈیوز تو ہوئے ہوتے ہیں وہ ہارٹیر آپ گرین مینول سے دیکھ سکتا ہیں گے ہارٹیر جو پچھلے وینگ جو ہیں ہائنڈ وینگ جو ہیں وہ نو ملائک سٹکچر میں کنوائٹ ہوئے ہوتے ہیں ہارٹیر کہتے ہیں یا ہاؤس پلائیں گے بھی بڑا تھا میل کا اس کا ایمبر کلر ہوتے ہیں کرمسون ریڈ کلر کا ایمبر کلر کا یعنی کہ جاملی سے کلر کا اس کا کلر ہوتا ہے اس کے میل کا اور فی بیل ہیں وہ بڑی ساری ہوتی ہے جو آپ نے ابھی آپ نے دیکھی ہے کورڈ میں وائیڈ ویکسی پارٹر دا لیکڈ ایمیار روڈی بینٹ پر نہ ہی آپ کو اتنے کوئی پرامینیٹ قسم کینڈی کے نظر آئیں گے کیوں کہ وہ روڈی مینٹری ہوتے ہیں بہت منیور سے چھوٹے سے ہوئے ہوتے ہیں کوئی بڑے بڑے قسم کے یہ نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کو ہم دیکھیں وہ مار گیروڈ آئیڈی کہہ دیں جس کے اندر بیش مار قسم کی ملی بکس یہ ملی بکس کبھی ہم نے پڑا تھا کہ تیسرا چوتھا نمبر آتا ہے جو سب سے زیادہ جو ہیں لیٹ ہاپر کے بعد ایفرڈ وائٹ فلائی اور اس کے بعد ملی بکس یہ بھی کئی سارے پیتے جنس لاتی ہیں اور اس کے علاوہ جو نقصان کرتی ہے جو سب سے زیادہ اس کا ڈریکٹ لاؤس ہے ڈریکٹ لاؤس میں یہ رس چونس لیتی ہے اور یہ بہت زیادہ تدار میں اپنے ہندے دیتی ہے جس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ جو ٹاپ کی ٹویکس ہیں نا جو نئی شاکھی ہیں ان میں سے رس چونس لیتی ہے اور وہ شاکھیوں تو بھی سوک جاتی ہیں اور پلیگ سیاہ ہو جاتی ہیں جو دکاٹر میں آپ نے دیکھتا ہو اچھا جی اس کے علاوہ ہیں دوسری ہماری اس کے بعد آگا ہے ڈائیس پائیڈریو یا آم سکیل جو جائیں یہ سکیل کئی طرح کی سکیل انسیکٹ پائی جاتے ہیں اور یہ سارے پاکستان پی تو نہیں ہے بہت کوئی تھوڑا ہے بہت ہوں تو ہوں یہ یو ایسے میں میں نے دیکھتے ہیں کیلیپورنیا میں یہ بہت وائیڈ قسم کے اور بڑے زیادہ قسم کے سکیل پائی جاتے ہیں شکر ہے ہمارے پر نہیں ہیں یہ بریک بریک انسیکٹ ہوتے ہیں یا آپ کو نان مووئنگ آدموں کو نظر آتے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں سے کچھ جو ہیں وہ جیسے یہ ہے اس کا ہم پڑھ لیتے ہیں یہ کیا ہے سب سے پہلے تو اس میں سے ڈائیس پائیڈر یہ بھی کافی منیوچ انسیکٹ ہیں فی میل جہاں وہ ایسے سکیل سے کور ہوتی ہے اور بڑی فلیٹ اور بڑی سیگمنٹیشن ہیں یعنی کہ غیر واضح قسم کی اس کی سیگمنٹیشن یعنی کہ ایک ہی چوڑا سا انسیکٹ آپ کو اوپر سے اس کا بڑی جو ہے وہ چوڑا سا بڑی جیسے طریقے سے ملی باگری نظر آ رہا ہے اسی طرح کا اس کو بھی ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ انٹی میں آئیز لیگ یہ ساری ڈی جنریٹ ہوتی ہیں یا سیرے سے ہوتی ہیں اس لیے آپ کو یہ مووویگ ہی نظر آتا یہ میں آپ کو تصویر میں دکھا دیتا ہوں ڈیا سپائیڈر میں ویکس لیں یہ ہے ڈیا سپائیڈر ڈیا سپائیڈر ڈیا سپائیڈر ڈیا سپائیڈر ڈیا سپائیڈر ڈیا سپائیڈر جب کہ اس کی فیمیل دیکھیں تو اس طریقے سے ایک سکیل نما جیسے وہ بریق سا جس آپ کو سپورٹ سا نظر آتا ہے کوئی خاص اکری ہوئی شئے نظر نہیں ہاتی جس ایک سکیل سا نظر آتا ہے تنے کی اوپر سٹیم کی اوپر اور یہ اس کی فیمیل ہے ٹھیک ہے اور فیمیل ہیں اس میں لیگز انٹینے ونگز سارا کچھ ڈی جنریٹ ہوتا ہے یعنی کہ ختم ہوتا ہے نہیں ہوتا تمنچ اللہ ٹھیک ہے اور اس طریقے سے یہ آپ کو سپورٹ وگرہ نظر آتے ہیں یہ ایپل سے اوپر ٹھیک ہے اس کو جو کہا کہتے ہیں اس میں سے یہ کئی طرح پیسٹ ہیں یہ نمسان کرتے ہیں اور یہ دیکھیں تنے کے اوپر اس طریقے سے اس طریقے سے یہ سپورٹ نظر آتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک اور درہ کا پروٹ پر یہ بریگ 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 یاغوڑا یہ سارے سی میل ہوتیں مل آتا ہے اور وہ جس میٹنگ کرتا ہے اور نیکٹر وغیرہ ساتھ کرتا ہے اس کی جو فی میل ہے وہ نقصان کرتی اور وہ آپ کو اس طریقے سے فروف کے اوپر سٹیم کے اوپر پتوں کے اوپر آپ کو پھرتے ٹورتے یہ نظر آئیں گے اور اس کا یہ کہلیں کہ اس کا ڈلٹ ہے وہ کہلیں مایکروسکوپک سا بہت منیوب سا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو فی میل ہے آپ کو نظر آتی ہے یہ جس سکیل نماں میں سپیکٹر میں نظر آتی ہے یہ اس طریقے سے ہیں اس کے اندر آگے آجائیں ہمارے جی ہمارا آتا ہے ویکس سکیل ویکس سکیل یہ بھی کہنے کہ یہ ویکس بناتے ہیں یہ پودوں کے اوپر یہ بھی اسی طرح کے سکیل ہوتا ہے ان کے اندر بھی فی میل کی باڈی جو ہے وہ میں نے کہا کہ فلیٹس یو تی آر جو لیگز ونگز انٹینے یہ سارے ریڈیوز تو ایک چوڑا سا سکٹر ایک ویکس نماس سکٹر آپ کو سپل نظر آتا ہے وہ کیسے نظر آتا ہے یہ آپ کو کھا دیتا ہوں یہ ویکس سکیل ہیں یہ رکھیں یہ رکھیں یہ رکھیں اور یہ ایک چلی اس کے اندر کیا ہے ویکس سے یہ سکریڈ کرتا ہے اور اس کے ویکس کے اندر کر کے یہ سینٹر میں کر کے یہ پاہے ہیں یہ ویکس کے ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں کئی سارے پودوں کے اوپر کئی سارے درختوں کے اوپر پتوں کے اوپر یہ ایک ویکس نماس سکٹر بناتا ہے اور ویکس کے اندر ایکشلی یہ خود چھکا ہوتا ہے باہر سے آپ کو یہ فی میل ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ موونگ شوونگ نہیں ہوتی یہ ہوتی تو اس کی لیکس ہوتی ہیں مگر بہت زیادہ دینجن ویٹ ہوتی ہیں سمال ہوتی ہیں اس لیے یہ زیادہ ممکنی کرتی ہے آپ کو اس کے اندر ہی نظر آئے گی ویکس کے اندر آپ ویکس کو کھول کے دیکھیں ایک ویکس نماس سکٹر نظر آئے گا اس کے اندر آپ کھول کے دیکھیں تو یہ آپ کو پاہ جائے گے اسی طریقے سے یہ ایک اور سکیل یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ میں نے جو ابھی پچھلا سکیل دکھایا تھا وہ اس طریقے سے سکیل جو ہیں یہ نظر آتے ہیں اس کو بلیک سکیل کہتے ہیں یہ بلیک سکیل نہیں ہے یہ پچھلا بھی ہمیں بڑا اس طریقے سے جس آپ کو سپورٹ سپورٹ رہا نظر آتی ہیں پتکوں کے اوپر یہ شروع میں تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے اور بعد میں یہ ڈارک ہو جاتی اور سخت قسم کے یہ شابن کے اوپر برانچز کے اوپر اور یہ راستور سے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ادھر پاکستان میں بہت کم ہیں ہیں صحیح اگر بہت کم ہیں ادھر کیلیفورنیا میں میں نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ ہیں اور آسکر سٹرس کے اوپر جو بہت زیادہ یہ پائی جاتے ہیں یہ وہاں پہ کافی نمسان بکھرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو ہیں لازٹ جو جو لازٹ فیملی ہے وہ میں آپ کا دکھاتا ہوں جی وہ کیا ہے وہ ہے جی اللہ لیکسی فیریٹی لیکسی فیریٹی بھی می 허 یک سیکٹ وبی یہ نامела۔ لیکسی فیریٹی لیکسی فیرٹی یہ سب سے اللہ وادا انسیکٹ ہے یہ یہ ایک اچھیا نام کریہ لیکٹ پائی جاتے ہیں اس کے اندر بھی اسی طریقے سے بایا جاتے ہیں مگر یہ جو ہیں آپ کو جس طریقے سے وہ جو درختوں کو پر آپ کی کرو گیرہ کے اوپر دیکھیں گم سوکی ہوئی نظر آتی ہے اس طریقے سے اس میں بھی ایسی نظر آتا ہے تو یہ ایک گم سے بناتی ہیں وہ گم کس طریقے سے ہوتی ہے وہ میں نے کہا کہ جو تی میل اس کے اندر بھی جس طریقے سے جتنی یہ تو دوسرے سکیل ہیں نا جیسے گول مول اور لیکز اور ونگز اور انٹی میں سارے کچھ دی جنریٹ ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ایسی صرف جو ہے میل میں کہہ لیں کہ وہ جو ونگز ہوتی ہیں اور وہ بھی آلوست مائکروسکوپک سا بہت منیو سا انسیکٹ ہے باقی اس کے اندر فی میلز میں اس میں لیکز اور انڈی ہیں وہ بہت زیادہ روڈی مینٹری ہوتی ہیں بہت چھوٹے ہوئے ہوتی ہیں مگر یہ کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے کئی ساری چیزیں بنتی ہیں اس لیکس ہے نا یہ اس سے انک بھی بنتی ہے اس سے بینگلز بھی بنتی ہیں یہ انڈیا کے اندر کافی سارا پائے اور یہ کئی سارے پودوں کے اوپر اس کو ریئر بھی کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ حاصل کر جو ہمارے کامن تری ہیں نا ککر ہو گیا شریع ہو گیا ٹھیک ہے اور ایسے دو چار قسم کے جو کامن سے پودی ہیں ان کے اوپر ریئر کیا جاتے ہیں یہ انڈیا کے اندر کافی سارا جنہیں اور انڈیا اس سب سے زیادہ دنیا میں لیکس کرتے ہیں اور لیک سے آگے مختلف چیزیں بنتی ہیں وہ میں کون کون سے چیزیں بنتی ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سار جو وائٹ کھلائی کا ہم نے پڑا نا جی جی سر اس میں ہم نے پڑا یہ ملی بیگ جو ہے نا مارک ڈی ڈائی فیملی سے بلونگ تک کرتے ہیں سر جو ہم نے اُس میں پڑا تھا نا ملی بیگ جو اگری کلچرل پیسٹ میں اس میں اس کی پیاری نا سوڈوں کو کی ڈائی لیکھ ہویا ہے مرگر ڈائی ڈائی ڈی ہے وہ امریکہ کے وہ پرانی کتابیں نہیں ہیں وہ آج کارجی جو اگری کلچرل پیسٹ ساؤت ایشیا اس میں سے شہد پڑا ہو آپ نے یا جو ابھی آپ نے سلیم والی کتاب ہے اگری کلچرل بیسٹ اپلائیڈ انٹو مالک وہ بھی کافی اپرانی لکھی ہوئی ہے بہت اس میں جو ہیں آپ ویسے نیٹ کے اوپر جو ہیں آج کل جو ہیں ریسنٹ دور ہے آپ ہیں یہ ساری چیزیں نکال کے خود دیکھ سکتے ہیں کہ جی کون سی فیملی کس کی ہے دیکھیں باز کر دیا ہیں کہ کچھ رائٹر نے جو پرانی جیسے سی لیڈی ابھی تک جتنی پاکستانی کتابیں پڑھ لیں یا انڈیا والی کتابیں پڑھ لیں یہ سب نے سی لیڈی ہے ریسائز پیپر پول کے دیکھنا ہے یہ جو سی لیڈ کی فیملی سی لیڈی لکھی ہوئی ہے مگر یہ ہے کہ اب یہ کچھ سال دو سال ہوئے ہیں دو چار سال پانچ سال کہہ لیں کہ یہ اس کی فیملی سکیٹس چینج ہوگا ایسے یہ کنٹیوز میں نے کہا تھا کہ یہ جو پرمنٹ نیم نہیں ہوتے یہ کہہ لیں کہ آدمی سی نیم ہوتے ہیں اور یہ نیم دیئے جاتے ہیں ان کی بدہ جیسے ایسے ریسائز سے زیادہ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے سائنٹس کو تو پھر ان کے نام وہ چینج کرتے رہتے ہیں یہ جی دیکھیں یہ لیکن سیکٹر یہ دیکھیں یہ اس طرح کا اس کا فیملی ہوتی ہے اور اس کے یہ فیلمنٹس اس کے فیلمنٹس اور ونگڈ بھی ہوتے ہیں بعد کا جو میل ہوتے ہیں وہ ونگلس ہی ہوتے ہیں تو یہ جو کومن ہمارے شرینککر یا ہمارے پنجاب میں جتنے پودے پائے جاتے ہیں نا یہ ان کی اوپر تو اس طریقے سے یہ جو جیسے گم نہیں ہوتے سکی ہوئی گم سی تو یہ اس طریقے سے یہ بناتے ہیں اور بعد میں جو ہم چھوڑی سے لے کے یا کسی بھی چیز سے ریمونٹ کرتے ہیں یہ انڈیا میں کافی زیادہ اس کو کیا جاتا ہے ہمارے تویٹر اتنا کوئی ایسا ٹرینڈ نہیں ہے اور اس سے کئی سارے ڈائیز بھی بنتے ہیں یہ بینگلز اور ٹلنگ میں جو زیورات کی ٹلنگ میں یا اس کے اور بڑے سارے فائدے ہیں یہ صرف ایک دو تصویریں دکھائی نہیں ہیں مگر اس کے فائدے اور بڑے یہ ایک یوسفل انسیکٹ ہے جو کہ اس کی قوٹیڈ انڈسٹری ہے نا وہ اسی سے بلاؤگ کرتی ہے ٹھیک ہے لیک کلچر جس میں ہمیں کہتے ہیں تو یہ تھا جی آج کا جو ہمارا مطلق اس میں کوئی پیشن ہے جی شاوش شاوش ہماری آئی کلاس کتنی بھی تک ہے یارہ بیس تک کہنا ہے یا سر گی آرہ بیس تک ہے یہاں تک کوئی پیشن اس میں سر ان کی ڈائی آگرام جیسے ہم ادھر بناتے تھے بنانی ہے اس میں سے ہاں جو جو اس کے کریکٹر سٹکس ہیں نا وہ کریکٹر سٹکس کی بنا لیں باقی کوئی انسیکٹ ہو کہہ رہا کہ یہ جو سکیلز ہو کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہے درد کی بھی بنا لیں ایک نا رف سی ڈائی آگرام بنا لیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ باقی جو کریکٹر سٹکس کی ہیں وہ تو جس طریقے سے پہلے بنائے تھے وہ آپ بنا سکتے ہیں باقی ہمارے پاس ایسا کوئی لیپ ٹاپ میں کوئی ایسا ہے نہیں تو میں آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہے باقی اس میں ایسی کوئی ڈائی آگرام مشکل تھی بھی نہیں وہ جو کریکٹر سٹکس جو سمجھتے ہیں کہ جس سے آسانی سے یاد ہو سکتے ہیں وہ آپ وہاں میں سائیڈ بیش خالی رکھا ہوئے بنا لیں باقی اللہ کرے کہ ایس کے بعد اللہ ٹھیک ہو جائے آپ بیسے ہی آجائے مگر ایس تک تو آپ بند ہیں ہاں ہاں ہم تک کوئی اور بھی بات ہے جی شاہ پر شکل ابھی تھوڑی دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یارمہ جی ہم اگلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں یارمہ جی سکتا کہ ہم اگلا پڑھ لیں بڑا سا بینیفیشل انسیکٹ والا تاکہ وہ بھی ہمارا کوس کور ہوتا رہے تو یہ میں انشاءاللہ یارمہ جی اس کا لیکک بھی آپ کو چاہتے ہیں اب ہے کوئی قویسٹن تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر اس کو بند کریں کوئی نہیں لو سر چلی نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ تو یہ اٹینڈنس جو ہیں گروپ میں شیئر کر دیں آپ سارے اپنی اپنی تو گروپ میں اپنی اٹینڈنس سینڈ کر دیں میں پھر دیکھ گئے پھر انشاءاللہ اب یارمہ جی دوسرا سٹارٹ کرتے ہیں سینڈنس س們 ڈالی سیڈیں